آپ کو لیے چلیں گے بہر آس وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید اس سکت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اور جو دس دس گیارہ گیارہ سال سے چھونی ڈالے بیٹھے ہوئے تھے ان سب کو واپس بلانے کا فیصلہ کی ہے اور اگر اس میں کوئی افسر کاغذات یہاں سے کلیرنس کے بعد اور وہاں افسر جب چارج لینے پہنچتا ہے چودہ دن کے اندر اندر اس کو چارج نہیں دے گا تو اس کو نوکری سے برخواست کر دیا جائے گا پاسپورٹ دس سال کی فیصل عادی کر دیئے اب پینتالیس سو روپے میں اور میں لوگوں سے کہوں گا کہ وہ دس سال کا پاسپورٹ بنائیں تاکہ پاسپورٹ پر جو بوجھ ہے اس کو کم کیا جائے نادرہ ایک دن میں ایک لاکھ شناختی کارڈ ایشو کرے گا اور تمام تحصیل ہیڈ کوارٹروں میں نادرہ کے دفتر جو ہیں وہ کھول دیے جائیں گے دو لاکھ لوگوں کو آئی فون کے ای ٹکٹنگ کے ذریعے ہر روز ای ویزا کا اجراہ کر دی ہے اور ابھی میں نے آج یہ فیصلہ کیا ہے پہلے ہم نے چھ ہفتے کا ٹائم لگتا تھا ہاں میں چار ہفتے کا اعلان کرتا ہوں کہ چار ہفتے کے اندر اگر ان کی ایجنسیز رپورٹس کلیئر نہ ہوئیں تو انٹیریئر ویزا جاری کر دے گا چار ہفتوں کے اندر اندر ایجنسیز کو ان کی رپورٹ جو ہے وہ کلیئر کر کے دینی ہوگی بڑا شور ہے نواز شریف صاحب کے اور پاسپورٹ کا آج رات بارہ بجے ان کی رینئرل شپ ختم ہو رہی ہے بیس اگست دوہزار اٹھارہ سے اگر میں اٹھارہ ہے کہ بیس ہے بیس اگست دوہزار اٹھارہ سے نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ ای سی ایل پہ ہے نیپ کی ادایت پہ اور کیبنٹ نے بھی مریم صاحبہ کو ای سی ایل میں ڈالا ہوا ہے اور جس آدمی جس جو فرد ای سی ایل پہ ہو اس کا پاسپورٹ جاری نہیں کیا جا سکتا لیکن اگر نواز شریف صاحب ملک میں آنا چاہیں واپس جو کہ وہ کبھی نہیں یہ سوچ رکھیں گے صرف یہ پروگراموں کی حد تک باتیں کریں گے سو ای ٹی ڈی جاری کیا جا سکتا ہے بہتر گھنٹے کے اندر 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 وہ اگر فارن بہا ایمبیسی کو اپلائی کریں گے تو ایک سیٹیف کے پاکستان آنے کے لیے جسے ای ٹی ڈی کہتے ہیں وہ جاری کیا جا سکتا ہے لیکن اگر انہوں نے پاکستان آنا ہو اگر انہوں نے پاکستان نہ آنا ہو تو آج رات بارہ بجے ان کا پاسپورٹ جو ہے اس کی حصیت جو ہے اس کی کوئی آئینی اور قانونی حصیت نہیں رہتی اور کوٹ بھی ون ٹائم جو ان کو پرمیشن ملی تھی وہ میس یوز ہوئی اور ہائی کوٹ نے خود جو ہے اب یہ فیصلہ دیا ہے کہ وہ واپس پاکستان آئے جس کا کہ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا اور لاسٹ لی پھر میں آپ کے سوال لینے سے پہلے کہ نواز شریف کو پاکستان آنے سے نہیں روکا جا رہا ان کے پاسپورٹ کے ڈاکومنٹ جو ہیں وہ رینیوئل شپ آج رات بارہ بجے ختم ہو رہی ہے اور ان کو ایمرجنسی ٹریولنگ ڈاکومنٹ دیا جا سکتا ہے کہ وہ پاکستان آ سکیں اور ابھی مریم صاحبہ نے سرجری کی بات کی ہے اور ساتھ یہ بھی یہ بھی کا ہے کہ وہ اس کی درخواست نہیں کرنا چاہیں گی تو اچھی بات ہے کسی نے درخواست نہ کی ہے نہ ہم نے درخواست مانگی ہے یہ تو اپلیکنٹ پہ اگر وہ نہیں دینا چاہتا تو یہ اچھ یہ اس کا اپنا ہے ویسے وہ بھی ای سی ایل پہ ہیں اور آج جو سب سے خوشی کی بات ہے جس پر میں خوش ہوں کہ وہ لوگ جو اسمبلیوں پہ لانت بھیجتے تھے جس میں مولانا فضل الرحمن صاحب بھی شامل ہیں آج وہ اسمبلیوں سے ووٹ مانگ رہے ہیں بلکہ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ٹکٹوں کی جستجو میں لوگوں کی دلچسپی ہے یہ اس اسمبلی کی عزت ہے یہ جمہوریت کی عزت ہے یہ الیکشن کے نظام کی عزت ہے اور وہ لوگ جو اس سارے نظام کو تاہو بالا کرنا چاہتے تھے وہ میرا خیال ہے ان کی بہت بڑی شکست ہے جس طرح قوم کی دلچسپی ہے اور جس طرح میڈیا اور اس میڈیا کی دلچسپی کو دے کے میں دو دن کے لیے بارڈر منیجمنٹ بھی دیکھاؤں گا کیونکہ انٹیریئر منسٹری کے اندر بارڈرز بھی ہیں وہاں جو لوگوں کو تکالیف ہیں دو تو تین دن میں کیونکہ اس میں کافی وقت ہے ابھی تین مارچ میں سو وہ بھی مجھے دیکھنے کا وقت مل جائے گا اور لاسٹ لی میں یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کوئی سرپرائز ہو جائے گا کوئی سرپرائز نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی عمران خان سینٹ الیکشن جیتے گا اور کینڈیڈیٹ کا اوپر نیچے ہونا ساری جو بکنے والے ہیں وہ کسی بھی عالم ہے اور سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے والا ہے اس پر بہت اہم فیصلہ آنے والا ہے جس میں یہ دیکھنا ہے کہ یہ الیکشن اوپن ہوگا یا سیکرٹ ہوگا اور وہ فیصلہ بھی امید ہے تین مارچ سے پہلے پہلے یقیناً آ جائے گا میں آپ سب لوگوں کو ایک بات جو کہنا چاہتا ہوں جو بکنے والا ہوتا ہے وہ کانسلر شپ کے زمانے سے میں دیکھتا ہوں اس کا ضمیر مردہ ہوتا ہے ورنہ لوگ کسی صورت میں بھی کسی صورت میں جی اپنے ضمیر کو نہیں بیجتے جو ایک دفعہ بکتا ہے وہ دس مرتبہ بکتا ہے اور آصف زرداری ووٹوں کی خریداری کے میں انہوں نے پی ایش ڈی کی ہوئی ہے لیکن ان کو مایوسی ہوگی اور پچھلی دفعہ ایک بیان میں نے عذرہ مذاہ کی کیا تھا اور مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا معذرت خواہوں لیکن میں الیکشن کے بعد تین مارچ کے بعد بہت تھوڑے دنوں بعد رمضان آ رہا ہے سو پی ڈی ایم کو کہوں گا جہاں آپ نے اتنے فیصلے بدلے ہیں آپ اس فیصلے کو بھی رمضان کے بعد لے جائیں آپ کے لئے کوئی اسلام آباد میں رکاوٹ نہیں ہوگی تا وقت ہے آپ نے قانون کو ہاتھ میں نہ لیا جس طرح ہم نے آپ کو سہولت الیکشن کمیشن کے آگے دی اسی طرح آپ کو اگر آپ چھبیس کی تاریخ پر قائم ہیں وہی سہولت ہم دیں گے تا وقت ہے کہ کہیں یا کسی جگہ قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا گیا میں اللہ سے پر امید ہوں کہ اس تین مارچ تک اب سیاست تو سینٹ کی ہونی ہے اس تین مارچ کو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالی عمران خان کو اور اس کی پارٹی کو عزت دے گا اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سرپرائز ہونے جا رہی ہے پندرہ دن تک آپ یہی سنیں گے کہ سرپرائز ہونے جا رہی ہے اور چار مارچ سے اس ملک میں سیاسی سکون آئے گا اس ملک میں سیاسی بیتری آئے گی اس ملک میں جو افواہوں کے بازار گرم رہتے ہیں اس میں کمی ہوگی اور انشاءاللہ تعالی عمران خان کی قیادت میں فیننشلی پولٹیکلی اکنومیکلی یہ ملک آگے بڑھا ہے میں نے جواب دے دیا دیکھیں ابھی میں یہ نہیں کچھ کہہ سکتا مولانا عزیز صاحب کے والد مولانا عبداللہ کے ساتھ میں نے ختم نبوت کی کٹی ہے اور ٹی ایل پی کے جو ہمارے مذاکرات بادشید کامیاب ہوئے ہیں میں ان کا مشکور ہوں کہ بیس اپریل تک وہ لے گئے ہیں اور اس کی بڑی وجہ انہوں نے یہ بھی کہی کہ ہم آپ کے ساتھ اس لیے بھی کھڑے ہیں کہ آپ کے ساتھ ایک وزیر داخلہ ختم نبوت کا مجاہد ہے اور ختم نبوت کی جب مولانا فضل الرحمن نے بھی ختم نبوت کی ان کی پارٹی نے ووڈ دیئے شیخ رشید نے اس کو چینج کروایا اور میں ٹی ایل پی کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے ہم سے تعاون کیا ہے بیس اپریل تک اچھا نیا ایف آئی اے میں بھی ہم ایک انشاءاللہ تعالی پرائم نیسٹر صاحب سے اور پرنسیبل سیکٹری سے بات کر کے ہم ایف آئی اے میں بھی ہما کی میں ڈی جی کی بات نہیں کر رہا باقی جو لوگ وہاں چھونی ڈالے بیٹھے ہوں گیارہ گیارہ بیس بھی سال پہ انہیں ریپلیس کریں گے جی بیٹے دیکھیں اگر پاکستان آنا ہو تو جو اختیار میرے پاس ہے وہ میں نے بتا دیا ویڈی کنسلٹینشنہ آپ فاران آفس آئی کن ایشو ای ٹی ڈی دس ای اونلی پاور آئی ہاو ان کو رینیو نہیں میں کر سکتا پاسپورٹ یہ نہیں کر رہا دیکھ کر سکتا ہوں لیکن کر نہیں رہے کیونکہ ان کا نام بیس اگست دو زار اٹھارہ میں ای سی ایل پہ آگیا ہے جن کا نام ای سی ایل پہ ہو ان کا پاسپورٹ نہ رینیو ہوتا ہے نہ نیا دیا جاتا ہے دیکھیں لوگ ملک چھوڑ جاتے ہیں سیاست کے لیے وہ کیا سیاست دان ہے جو دھوکہ دے کے ملک چھوڑ جاتا ہے لوگ سیاست دان ہم جب سٹونٹ ورکر تھے تو یوپے یوکے میں امریکہ میں غریب لوگ پیسے جمع کرتے تھے کہ ہماری لاش پاکستان جائے شاید ہمارے پاس پیسے نہ ہو ہم اپنی دھرتی پہ مرنا چاہتے ہیں یہ ووٹ لینے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں شاہر صاحب یہ بتائیے شد چھوڑک پر چلے کہ حکومتی سطح پر کوئی دیلیگیشن پی ڈی ایم والوں کے پاس جائے گا کہ وہ اپنے چھپیس مارے آباز کے دیکھیں کوئی دیلیگیشن نہیں جائے گا میں نے ایک درخواست بطور وزیر داخلہ کیے آٹھ دس دن کے بعد رمضان ہے اور یہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا مذہبی مہینہ ہے اور اگر چھبیس کو بھی آنا چاہے اطراز نہیں یہ نہ کہیں کہ میں نے اطراز کیا میں میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی تا وقتے کہ انہوں نے قانون کو ہاتھ میں نہ لیا اعزا سید شیئر صاحب یہ فرمائیں شیئر صاحب یہ فرمائیں کہ آپ نے نواز شریف کے حوالے سے کہا کہ وہ روکا نہیں جا رہا کیا نواز شریف سے ہماری سٹرٹشمنٹ کی بات آج بھی ہو رہی ہے کہ یہ فرمائیں اور دوسرا یہ بنا دیں کہ چیئرمن نادرہ کے طور پر ایک اپائنٹمنٹ ہوئی ہے کافی اطراز ہو رہا ہے کہ آپ نے ایک چیپ آف سٹاپ کو دو سال سے پہلے آئے نادرہ کا نوٹس دے دیا گیا ہے نئے نادرہ کے چیئرمن کے لیے وہ چھپ گیا اخباروں میں اس کی کمیٹی بن گئی ہے جو نئے نادرہ کے چیئرمن کی سیلیکشن کرے گی اور جو نیکسٹو جو آفیسر ہوگا اس کو ہی چند دنوں کے لیے لگایا گیا ہے لیکن جو شارٹ ٹائم کے لیے ہوتا ہے اس کے پاس وہ اختیارات نہیں ہوتے بلکہ کل میں نے ان کو بلایا کہ وہ کوئی ایسا کام نہیں کریں گے وہ آنے والے چیئرمن کا انتظار کریں گے تاکہ کوئی وہ پالیسی ڈسین نہیں لے سکیں گے سیٹیف کیٹ دیکھیں نواز شریف کا جو میں نے آپ کو بتایا ہے اگر نواز شریف صاحب یہ کہیں کہ وہ پاکستان آنا چاہتے ہیں میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں کہ انہیں ای ٹی ٹی جاری کیا جا سکتا ہے کسی نے کوئی ہم سے بات چیت نہیں کی کیونکہ انٹیریئر منسٹری نے کرنا کوئی رابطہ نہیں ہے کسی نے دیکھیں میں تو پہلے بھی ان لوگوں میں شاملتا جنہوں نے نواز شریف کو جانے کے لئے ووٹ دیا میں چھپانا نہیں چاہتا کیا فرق پڑ گیا میرا مطلب ہے کوئی قیامت نہیں آ جاتی ایک لیڈر کہتا ہے کہ میں علاج کے لئے جا رہا ہوں علاج کراتا نہیں ہے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ سب کو دیکھیں اب سیاست ان کیمروں کے اندر ہے اب یہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں دو لاکھ کے مجمع سے یا پی ڈی ایم میں دو سو لوگوں سے یا بیس دو لاکھ لوگوں سے خطاب کرے گی اصل ان کا کیمرہ ہے جس کیمرے کی لڑائی ہے پندرہ دن تک تو اب کیمرے سے سینٹ جن نے جان چھڑا دی کیونکہ اب تو یہ ہی ہے کہ کوئی اور واقعہ نہ ہو گیا سو کوئی رابطہ نہیں ہے کسی کا کسی سے شکریہ بہت شکریہ شکریہ